سعید صاحب مطالبہ آئینی ہے پانچ ماہ سال ہے اور جس طرح حامل صاحب فرما رہے تھے کہ انتخابات کا سال ہوتا ہے اب بھلے ان کے لاعمل سے اتفاق کریں یا نہ کریں لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ غیر آئینی مطالبہ ہے نہیں مطالبہ تو آئینی ہے مطالبہ وہ کر بھی سکتے ہیں لیکن اس مطالبے کو منوانے کا جو طریقہ کا ہے اس پر شاید اتراز ہو سکتا ہے لیکن میں ریکھیں ایزا پولیٹیکل ورک پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی ملک کے اندر سیاسی بوران ہو تو انتخابات ہو جانے چاہیے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صرف انتخابات پر مطمئن ہو جائے گا میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو انتخابات کی تاریخ بھی مرضی کی چاہیے ان کو الیکشن کمیشن بھی مرضی کا چاہیے ان کو اسٹیبلشمنٹ بھی مرضی کی چاہیے ان کو انتخاب کے نتائج بھی مرضی کی چاہیے اگر یہ تمام چیزیں ان کو محسن نہ آئیں تو نئے انتخابات آپ دس کرا دیجئے ہر چھ مہینے میں کرا دیجئے ان کو مطمئن نہیں ہونا ہے انہوں نے اسی قسم کی انیسٹیبلیٹی جو ہے وہ ملک کے در رکھنی ہے تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عمران خان صاحب کا مزاج اور ان کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے اگر تو صرف اس ملک کے اندر سیاسی استحقام لے کر آنا ہے تو پھر تو شاید چیزیں ہو جائیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انتخابات کی بات کرنی ہے تو آپ کو میں تھوڑا سا پیچھ لے جاؤں کہ جب یہ ادم اعتماد کی تحریک نہیں آئی تھی تو اس وقت پیپلز پارٹی بھی اور پی ڈی ایم بھی عمران خان سے یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ آپ انتخابات کرا دیجئے اسمبلیاں توڑ دیجئے وہ نہیں کر رہے تھے انہوں نے کہا میں تہیس میں بھی جیتوں گا پر اٹھائیس میں بھی میں دوبارہ آپ کے سروں پر بیٹھا رہا ہوں گا لیکن جیسے ہی ادم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے جو اختیار عمران خان کے پاس تھا انہوں نے استعمال نہیں کیا اور اب وہ اختیار جو ان کے پاس نہیں ہیں وہ دوسروں سے جبرن منوانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف الیکشن کروالنس نکال نہیں ہے جو پرابلم ہے وہ عمران خان کی فاشس جو سوچ ہے وہ ہے اب وہ بدلے گی نہیں اگر وہ نہیں بدلے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ انتخابات کے بعد بھی ان کرائیس سے نکل سکیں